بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اے ایس پو ڈائیریز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے آج میں نے بنایا ہے ہرے پیاس کی سبزی بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی طریقے سے آج میں آپ کو گھر میں ہرے پیاس کی سبزی بنانا سکھاؤں گی جو بہنیں میری پریشان ہوتی ہیں کہ آج کیا پکائیں نہ ہی گوش کھانے کو دل کھا رہا ہے اور نہ ہی دال کھانے کو دل کھا رہا ہے تو ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ ہرے پیاس کی سبزی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک کرائی لے لی ہے کرائی کے اندر میں نے ہاف کپ کے گریب اویل ایڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک کا پیسٹ اس کے اندر لسن نہیں جائے گا صرف ہم ادرک کا پیسٹ میں ایڈ کریں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے گریب میں نے اس کے اندر ادرک کا پیسٹ ریڈ کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو ہم نے زیادہ کلر نہیں دینا ہے ہلکا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ویسے ہم اس کو کہتے ہیں ادرک کی سبزی لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادرک کی سبزی کا نہیں پتا چلتا تو وہ اس کو ہرے پیاس کی سبزی کہتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کے ساتھ ہی نمک ایڈ کر دیا ہے نمک میں نے یہاں پر لیا ہے ون ٹی سپون کے گریب آپ حضب زرورت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے گریب ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ہلدی پاورڈر تقریباً ون فور ٹی سپون کے گریب دو چھٹکی گریب ہم نے اس کے اندر کالی مرچیں ڈالنی ہے اور ہاف ٹی سپون کے گریب ہی گرم مسالہ پاورڈر کو چپ کر دیا ہے پєدا کردنے کے بعد دن ہری مرچے کڑھ انڈرroid پیاس ٹھیک ہے پھرborgxy پیاس ہو پھ envagi کڑھ انڈروں نے کھلی لے ایک بول میں نے اس کے اندر بھڑ کے ڈالا ہے کیونکہ جب یہ پانی چھوڑتا ہے تو یہ بہت شلنگ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی لیا ہے اس میں تو دیکھیں اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے فلیم میں نے یہاں پر میڈیم رکھی ہے آپ نے ہائی یا لو فلیم پر اس کو نہیں پکانا ہے ہائی فلیم پر پکائیں گے تو سر جائے گا اور اگر لو فلیم پر اس کو پکائیں گے تو یہ مزید پانی چھوڑ دے گا اور بہت زیادہ شلنگ ہوتا جائے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے ہرے پیاز کی سبزی بنائی ہے کہ نہیں تو اس لئے ہم نے فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پر ہی میں نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو اس طرح سے بھون لیا ہے اور یہ دیکھئے اس میں سے آئل نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اور زیادہ بھون لیں گے اور ہماری ہرے پیاز کی سبزی ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو اور بھون آر گیا دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آئل ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر ہماری جو ہرے پیاز کی سبزی ہے وہ بلکل ریڈی ہے تب ہم فلیم اس کو آف کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے ہاں جی تو اس کو میں اب ڈال لوں گی پلیٹ کے اندر اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ ضرور کھائیے گا آپ کو بہت ہی زبردست کا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی یقین مانئے بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کے ریڈی ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی جلدی سے ہمارے ہرے پیاز کی سبزی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ نے اس ریسیبی کو بنا کر اپنے فرن فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور یہ میں دعوی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ بھی بہت انجوائی کریں گے اس کو کھاتے ہوئے تو آپ نے ریسیبی بنا کر ان کے ساتھ ضرور صرف کرنی ہے اور اس کا فیڈبیک دینا مجھے نہیں بولنا ہے میں آپ کے فیڈبیک کا انتظار کروں گی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیبی کیسی لگی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ